ماشاءاللہ ترجمہ قرآن کو کومنٹ نے الگ سے جگہ دے دی لیکن اس سے پہلے ترجمہ قرآن کا بھی حصہ تھا حفظ کا بھی تاپ کو یاد ہے ہمیں حفظ کے حمد پر ہوتے تھے لیکن اگین وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف خانہ پوری کے لیے لیا جاتا ہے ادروائز جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے خصوصاً ارلی یز میں جونئر سکول میں اس میں تو میرا یہ خیال ہے کہ گریڈ فائف سکس تک بچے کو آخری دوست پارے حفظ ہو جانے چاہیے مطلب میں ایک وہ بچہ ذہن میں رکھ رہی ہوں جس نے وہ سکول پاس کر کے نکلنا اور یونیورسٹیم اس کو ٹائم نہیں مل رہا آگے اس کو کچھ نہ حفظ کرنے کا ٹائم میں لگا نہ تجوید پڑھنے کا ٹائم میں لگا اس کی تجوید پرفیکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اٹلیس بیر مینیمم تو ہو نا چاہیے جزا وہ صحیح قرآن پڑھ سکے اس کے آخری دو پاروں کا حفظ ہونا چاہیے اور اس کو تجمہ قرآن چاہیے وہ اتنا آنا چاہیے کہ اٹلیس بیر میک آؤٹ وٹ اللہ ہے بای جس لسننگ تو دی تلاوت اور اف ہی کن ڈیویلپ دس مچ عربی انڈسٹاننگ سکلز تو مرغلہ حدیث بھی وہ خود ہی کر لے گا بلکل ایسی ہے اس معاملے میں لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا زیادہ الحق کے اوپر جب انہوں نے عربی کمپلسری کر دی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ اتنا بچے پر برڈنائز کریں جیسے ابھی اسلام کے اندر بھی قرآن کے اوپر آیا تھا تو یہاں پہ تب بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ کیوں کر رہے ہیں جی بچہ دنیاوی میں کب پڑھے گا تو دینی پڑھتا رہے گا یہ بھی ایک لینگویجی ہے صرف قرآن سے زبان ہے آپ عربی آجے گی نا آپ کو تو آپ سب سیکھ جائیں گے آپ ترجمہ بھی پڑھ جائیں گے دو سپارے بھی الحمدللہ حفظ کر جائیں گے احدیث سمجھنا تلاوت سنتے سنتے سب سمجھ جانا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا تو there has to be something کہ عربی کو پارٹ بنا لیا جائے آپ عربی سکھا ہے اسلامیت سیکھ جائے گا دین سیکھتا جائے گا بچہ ابھی اگر آپ سکول میں دیکھیں آفٹر ایس این سی اگر پری سکول میں دیکھا جائے تو ہمارا بچہ یارہ بجے فری ہو جاتے ہیں اور یارہ بجے تک نرسی اور کےجی میں بہت ساری دعائیں بہت ساری چھوٹی صورتیں دی ہوتی ہیں کلاس ون سے تھری تک اقارڈنگ ٹو اسنسی اس وقت دو سبجیکٹ انٹیگریٹ ہو گئے اسیسٹی اور سائنس اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اٹ لیسٹ ایک یا دو پیریڈ سپیر ہو رہے ہیں بکہز ان کے بھی نمبر ہوتے ہیں پر ویک ہم نے سائنس کتی لفہ پڑھنی اور اسیسٹی کتی لفہ وہ نمبر کام ہو گیا وہ ٹائم ہم اس وقت دے سکتے ہیں اپنی بچوں کو میموریزیشن کے لیے اور بیس ٹائم ہو سکتے ہیں کہ فرسٹ پیریڈ رکھا جائے جب آپ کا بچہ فریش ہے تو اس میں قرآن اور میٹس ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرسٹ پیریڈ جہاں بچہ فریش بیٹھا ہے اور وہ فوراں لرن کر لے گا اور کوئی مشکل نہیں ہے بچے آسانی سے کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس نہیں چاہتے موسٹی ان کو لگتا ہے کہ بردن ہے کچھ پیرنٹس اگر ایسا کوئی پرابلم ہو کہ وہ کوئی اس میں پرابلم ہے تو ہم الگ کلاس روم کر سکتے ہیں لیکن جو بچے کرتے ہیں لیکن جو بچے کرتے ہیں کام تو دے دیتے ہیں لیکن اید دی اینڈ آف دی دے کام پیرنٹس پی آجاتے کچھ سے پیرنٹس تنگ پڑھیں گے اب دیکھیں اس وقت اچھے سکولز اپنے کم از کم اشتہاروں میں دعوائی کرتے ہیں ہم ہوم وقت دیں گے اور اگین ہوم وقت آپ کیسے دیں گے آپ کے پاس نظام میں یہ دینے کے لیے اور ہر پیرنٹ نہ تو فارغ ہے اور نہ ہی اتنا پڑھا لکھا ہے آپ کو سمہا ون وی اور دی ادر آپ اپنے نومل سکول ٹائم کے اندر ایک گھنٹہ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ نے بڑھانے بڑھائیں لیکن جو کام کرانے سکول سے کرا کے پیر پیرنٹس کا بھی اعتراض نہیں پیر جیسے آئی اگری آئی بی بی یہی سین پیٹرنٹ پہ چل رہا ہے جس میں سارا کام اسکول میں گھناتا ہے یہاں میں اگزامپل دوں گی جیوز کی دو آپ کو ایک تو جیوز کے ہاں جو بچہ پلتا ہے نا ان کا وہ اپنے چھ سال تک کے بچے کو تین زبانے سکھا لیتے ہیں ابرانی بھی انگریزی بھی بھی عربی بھی اور ایک اور زبان بھی دکھاتے ہیں منیمم 3 سکھاتے ہیں لیکن لازمان کت کوپیوں پینسلوں پہ نہیں کرواتے ہیں لیکن ان کی بچوں کے عبور بہت ہوتی ہیں کمیونکیشن سکھاتے ہیں دوسری چیز جو انترپنورشپ پہ بات ہو رہتی ہے ہماری جیوز کے بچے نے اگر بزنس سکول میں ڈمیشن لینے ہیں they have to bring a plan a business plan that is going to earn 10,000$ per month if they can defend that plan تو وہ سے سکول میں دیں گے اور وہ ترو آ Bruет afres وقت پہ کھارد ہائے مجھائے اور مجھائے جی سکار کی طلب ہم اینتام بڑا چینج نہیں لاشاکتے ہیں ہم چیم میرے کے لئے لے بڑا چینج نہیں سکتے ہیں کہ جس میں ہم ایسا بنائے لیں بہت متحدد ستڈیزی ہے آپ کا تایم بہت سافر ہے ہم ہم ایم اگر پر تینے کے لئے نا ہے آپ ایسا تائم فرام بج میں نکال رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے لئے تھوڑا سٹائم بیچ میں ہوتا ہے گھنٹا ہی گھنٹا اگر یہ گھنٹا یادہ گھنٹا بھی ہم بینش کرتے ہیں اور اس میں اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں بچہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی بھی شک میری بات سنے آپ کی جو اس فقر پاکستان میں ایک ایڈیمیز نے ریزلٹ دیا ہے اور جو فاسٹ ٹریک کورس کے ساتھ سم ٹھری مہینے میں کور کرا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ ہماری پلاننگ وہی کہتے ہیں ہماری پلاننگ وہی کہتے ہیں ہماری سمارٹ نہیں ہے ہماری ہارڈ ہے ہم کے اندر سے ٹائم نکالنا اور یہ بھی آپ کی فاوزہ بات بلکل پریکٹیکل ہے کہ ہم ایک دم بہت بڑے چیلنجز جو ہے پوری ٹوٹل ریورشن نہیں لاسکتے ہمیں اس کے ساتھ ہر اندین کچھ نہ کچھ انرچمنٹ کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کو کریں اور اس کے ساتھ جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے جو سب سے امپورنٹ چیز تھی ہمارا ٹیچر جو ہے وہ در حقیقت ہمارا موسٹ امپورنٹ پارٹ ہے ہمیں اصل محنت اپنی ٹیچرز کی ٹریننگ پر کرنی ہے اور اس کے سسٹے میں میں اس وقت جو دنیا میں لیٹس جن کو ہم مورڈن سکول ایجوکیشنل سسٹم بولتے ہیں کیونکہ اس وقت سکنڈینیوین کانٹریز میں ہے فنلینڈ میں نیدرلینڈ میں اور نوروے وغیرہ میں میں اس کی دو تین باتیں سامنے لاؤں گی جو میرے ریسرچ کے نتیجے میں ہے کہ گیارہ سو گھنٹے کی جو لرننگ ہے اس کو انہوں نے اپنی انٹیگریٹیڈ سٹائل کے ساتھ اور سٹوڈنٹ فاکس لرننگ کے ساتھ چھے سو گھنٹے کے اوپر لائیں گے دوسری بات ہے دو ان کا ٹیچر کلاس میں پیسیو ہوتا ہے ان کا بیسنگ کے لئے سٹوڈنٹ ایکٹیو ہوتا ہے ہم سب کو پتا کہ پیل لینڈ میں جو ٹیچر بننے کا کرائٹر یہ ہے وہ بہت ٹاف ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بننے آسان ہے ٹیچر بننے مشکل ہے ٹیچر بننے مشکل ہے اور ہمارے آپ کو پتا کہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بننے ہے اگری یہ ہمارا انفرچنیٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیچر بھی جا کے شکایتیں کرتا رہتا اور سٹوڈنٹ بھی شکایتیں کرتا رہتا اور ٹیچر بھی کہتا کس دن میری اس سے جان چھوٹے اور سرون بھی کہتا کس دن اس ٹیچر سے جان چھوٹے تو بات ہے کہ بھوت ہر نوٹ ڈوئنگ در جاب تو ہمیں اپنی اپنی پرابلم کی سمجھتے ہیں